بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم student یہاں پر ہم solve کریں گے question number 8.11 یا 8.11 کہہ لیں آپ تو اس میں کہتا ہے کہ ہمارے پاس 5 sleeps ہیں ان پر یہ number لکھے ہیں 1 2 3 4 5 اب کہتا ہے اپنے 2 select کرنے ہیں without replacement اب replacement کیا ہوتی ہے without replacement کیا ہوتی ہے اس کے میں نے already lecture بنایا ہوا ہے امیدہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں مجھے جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر آئی کا button نظر آ رہا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے اس پر click کریں گے تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی یا آپ کے ہاں تین dots آ رہے ہوں گے یہاں اس طرح سے ٹھیک ہے ان dots پر click کریں گے تو آپ کو ایک new menu ملے گا آئی card کے نام سے آئی card پر click کریں گے لفظ لکھا ہوگا آئی card ٹھیک ہے تو اس پر click کریں گے تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی difference between sampling with replacement and without replacement اب without replacement سے کہتا ہے آپ نے کرنا ہے without replacement کا چھوٹا سا review میں یہاں پر کروں گا آپ کے ساتھ share کروں گا without replacement میں یعنی کہ دو sample تو لینے ہی لینے ہیں ٹھیک ہے sample space کو ایسے represent کر دیتے ہیں اب دو sample لینے ہی لینے ہیں آپ one by one نہیں لے سکتے آپ لیں گے one by two next sample ہوگا ہمارا one by three next ہوگا ہمارا one by four ٹھیک ہے next ہوگا one by five تو اسی طرح next آجیں گے ہم next آئے گا ہمارے پاس two by three اس کے بعد آگا two by four یعنی کہ without replacement سے کرنا ہے اس کے کتے sample بنیں گے یہ آپ کو بتاتا ہے یہ دیکھیں آپ کو بتاتا دوں nc اور اس کا جو ہوتا ہے یہ small والا n ٹھیک ہے تو total ہمارے پاس capital n جو ہے represent کرتا ہے ہمارے پاس total کتنے ہیں اس کے five ہیں five slips ہیں اور two two drone کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس آگا 10 اس کے 10 samples بنیں گے ٹھیک ہے آپ نے ان کو مدے نظر رکھ کر آپ نے یہ ایسے کیوں آیا اکثر جو sampling ہوتے ہیں sample اس طرح بنتے ہیں capital n کی power small n یہ اس وقت done ہوتا ہے جب sampling with replacement ہو اور یہ جو nc small n ہے ہمارے پاس یہ اس وقت done ہوتا ہے جب ہمارے پاس sampling without replacement ہو تو next اس کا sample بنے گا two by five ٹھیک ہے next بنے گا ہمارے پاس یہ three بنے گا three by one بنا ہوا already ہمارے پاس three by two بھی نہیں بن سکتا یہ دیکھیں یہ بنا ہوا two by three three by four یہ نہیں بنا ہوا ٹھیک ہے next three by five بھی نہیں بنا ہوا یہ بنے گا اس میں دیکھ رہے ہیں total 10 نہیں ہے اگر یہ 10 ہے تو آپ کا sample space جو ٹھیک ہے ورنہ آپ کی sample space سے ہی غلط ہو گئی sample space سے غلط ہو گئی تو آپ کا complete question ہی غلط ہو گا اب next ہمیں کہہ رہے ہیں آپ نے choose کرنا کیا choose کرنا so since there are آپ نے لکھنا یہاں there are 10 sample بنے گا تو آپ کو یہ بتائیں if why denotes the sum of two numbers ٹھیک ہے the sum of the two numbers on two slips why denotes کر رہا کہندہ ہے اس بات کو کہ جو sum of two slips ہے اس کو represent کر رہے ہیں اب دیکھیں one plus two کریں کتنا آئے گا آپ کے پاس three آئے گا ٹھیک ہے اب next three plus one کریں گے تو آپ کے پاس four آئے گا one plus four کریں گے تو آپ کے پاس five آئے گا اب one plus five کریں گے تو آپ کے پاس six آئے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر آئے ہیں two plus three کریں گے تو آپ کے پاس five آئے گا five ہم نے already لکھ لیا ہے دوسری بار ہم نہیں لکھیں گے اب two plus four کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا six six بھی ہم نے لکھ لیا ہے two plus five کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا seven ٹھیک ہے اب three plus four کریں گے تو بھی آپ کے پاس seven آئے گا تو یہ نہیں لکھیں گے 3 پیس 5 کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا 8 ٹھیک ہے اب n of y کیا ہمارے پاس n of y ہمارے پاس یہ values calculate کر لیں آپ count کر لیں 1 2 3 4 5 6 6 values ہیں اب n of s کتنا ہمارا n of s ہے جتنے ہمارے پاس sample بنے sample space میں تو یہ ہمارے پاس 10 ٹھیک ہے اب اس کی probability کیا بن گئی ہمارے پاس اگر یہ کہہ دیں ہمارے پاس کہ اس کی probability بھی find کرنی ہے ابھی تو یہ اس کا set بن گیا ٹھیک ہے ہمیں یہ ہی چاہیئے تھا یہاں پاس صرف set چاہیئے تھا اگر ہمیں کہہ دیں اس کی probability بھی find کرنی ہے تو کیا آئے گی ہمارے پاس 6 over 10 n y over probability of y is equal to n y over ns تو یہ ہے کہ ہمارے پاس 6 over 10 ٹھیک ہے اس نے کہا نہیں لیکن میں آپ کے لئے advance میں find out کر رہا ہوں اب next اس نے سیٹ کہا represents the difference between two numbers between two نمبرز یا ڈیجرز یا ڈو سلیپ ٹھیک ہے تو ایک سے ایک ایسا سیٹ ہے جو ہمارے پاس ڈیفرنس کو ریپریزنٹ کرے گا اب دونوں کے بیٹوین ڈیفرنس دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر دیکھتے ہیں کبھی بھی مائنس کا نہیں آئے گا تو آپ نے بڑے میں سے چھوٹے کو مائنس کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں سے وان مائنس کریں گا آپ کے پاس کیا آئے گا وان آئے گا تھری میں سے وان مائنس کریں گا آپ کے پاس ٹھو آئے گا فور میں سے وان مائنس کریں گے تو آپ کے پاس ٹھری آئے گا فائی میں سے وان مائنس کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا فور ٹھیک ہے اب آجیں تھری میں سے ٹھو مائنس کریں گے تو وان آئے گا ہم نے آرےڈی لکھا ہے تو دوبارہ ہم نہیں لکھیں گے اب آجیں فور میں سے ٹھو مائنس کریں گے ٹھو آئے گا ٹو بھی ہم نے لکھا ہوا ہے فائی میں سے ٹھو مائنس کریں گے آپ کے پاس 3 آئے گا 3 already ہم نے لکھا ہوا ہے 4 میں سے 3 minus کریں گے تو آپ کے پاس پھر یہی آئے گا 1 آئے گا اب next آئے گا 5 میں سے 3 minus کریں گے تو آپ کے پاس 2 آئے گا 2 بھی ہم نے already لکھا ہوا ہے تو ہمارے پاس یہی ایک ایسا set ہے جو ریپیٹیزینٹ کر رہے ڈیفرنس بیٹوین 2 slips ویڈیو کیسے لگے کومنٹ سیشن میں بتائیے گا میری حوصلہ بزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا کبھی بھی نہ بھولئے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکبان